بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو پہنچنی والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چالبازی شروع کر دیتے ہیں ذرا کہتے ہیں نقصان کو تکلیف کو اذقنا ذائقے سے نکلا ہے چکھانا مستہم مسہ مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا یہاں مطلب کہ انہیں کوئی تکلیف چھو کر گزری ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کا ذائقہ چکھائے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ ہماری نشانیوں میں چالبازی شروع کرتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یقینا ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالبازیوں کو لکھ رہے ہیں یہ مکی صورت ہے سورہ یونس مکی صورت ہے اس کا تعارف پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے اس صورت میں جہاں عقائد کا بیان ہے وہاں انسانوں کی تربیت بھی پیش نظر ہے اور انسانوں کی تربیت کے لئے بعض اوقات جو انسان کی عمومی نفسیات ہیں اس کو ذکر کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو مختلف مقامات پر انسانوں کی عمومی نفسیات کا تذکرہ ملے گا کہ انسان کی یہ عادت ہے انسان کی یہ فطرت ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ یہاں انسانوں کی ایک عمومی عادت کا بیان ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر تو وہ کھڑے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جیسے ہی تکلیف اس سے ہڑتی ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آسائش میرے اوپر آئی ہے یہ تو میری اپنی حمد کی وجہ سے ہے میری اپنی کامیابی کی وجہ سے میری فلان پولیسی کی وجہ سے ہے پھر اس کو اللہ تعالی یاد نہیں رہتا اور اگر وہ صاحبی ایمان نہیں ہے تو وہ پھر بھی اللہ کے انکار پر ڈٹا رہتا ہے اور یہ جو اللہ نے نشانی اس کو دکھائی ہے کہ مسئیبت کے بعد آسانی یا اور جو اللہ کے نشانیاں اس کے سامنے ہیں وہ اس میں ترہ ترہ کے ہیلے بہانے تلاشنا شروع کر دیتا ہے یہی اہل مکہ کی عادت تھی کہ انہیں مختلف قسم کے نشانیاں دکھائی گئے سب سے بڑی نشانی ان کے لئے قرآن کریم تھا قرآن کریم یہ عربی اور فصیح بلیغ عربی میں نازل ہوا عرب خود فصیح بلیغ تھے قریش انتہائی فصیح بلیغ تھے ان کی زبان میں یہ قرآن کریم اللہ نے نازل کیا انہوں نے جب کہا کہ یہ انسانی کلام ہے تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ پھر تم اس طرح کی کوئی دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس طرح کی صورتیں بنا کے لے آؤ وہ نہ بنا کے لے آسکے تو قرآن کریم نے اپنا چیلنج بھی کم کر دیا کہ اچھا ایک صورت بنا کے لے آؤ وہ ایک صورت بھی نہ بنا کے لے آسکے پھر بھی وہ انکار پر ڈٹے رہے کیونکہ توفیق نہیں تھی انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے اپنی قبول حق کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی نتیجتاً وہ قبول حق سے محروم تھے ایک سب سے بڑی نشانی ان کے لیے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کے لیے نشانی تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز مبارک بھی نشانی تھی یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک نشانی تھی تو جو لوگ جن کے دلوں میں قبول حق کی کوئی صلاحیت تھی وہ تو یہ چیزیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ واقعہ تن کسی سچے کا چہرہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے پائے کے علماء میں سے تھے چوٹی کے عالم تھے یہود کے ہجرت کے بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ میں تشریف فرما تھے مدینہ شہر سے لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے ملنے کے لیے آ رہے تھے باتچیت کے لیے آ رہے تھے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی گیا اب خود روایت کرتے ہیں کہ جیسی ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پور نور کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی سچے ہی کا چہرہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو میں نے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اتھر سے سنی وہ کیا تھی وہ یہ تھی ایوہ الناس افش السلام وَسِلُوا الْأَرْحَامُ وَصَلُوا فِي الْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاو سلِ رحمی کرو اور رات کے اس حصے میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی تو حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ نے قبولِ حق کی صلاحیت جو دی تھی انہوں نے اس کو دنلایا نہیں تھا چنانچہ اللہ نے توفیق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرنور کو دیکھتی ہی انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغامبر حق ہو سکتا ہے لیکن جنہوں نے اپنی صلاحیتیں ختم کر دی تھی انہوں نے مکہ میں آپ کے چالیس سالہ زندگی کو دیکھا آپ کو صادق اور امین کہا اور اس حد تک آپ کی امانت پر اعتماد تھا کہ باوجود دشمن ہونے کے امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے تھے لیکن ایمان لانے کی صلاحیت سے محروم تھے تو انسانوں کی عام طور پر جو قریش کی عادت تھی وہ یہی تھی کہ ایک کے بعد ایک نشانی دیکھتے تھے انکار کرتے تھے چالبازیاں کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نئی نشانی دکھاؤ تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ کہ یہ انسان عجیب نفسیات کا مالک ہے کہ ابھی یہ مشکل کا شکار ہوگا تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو اللہ کوئی اچھائی پہنچائے گا اس کے لئے آسانی پیدا کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہ فوری طور پر ہماری نشانیوں میں چالبازیاں شروع کر دے گا ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دے گا تو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرہ کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے مکر اردو زبان میں دھوکے اور فریب کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ خفیہ تدبیر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اللہ جلالہ کے لئے جہاں قرآن کریم میں مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی خفیہ تدبیر کر سکتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ہر شخص کو لرز نہ چاہیے کہ آج اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں جیسے ٹوٹی پوٹی عبادات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو نہ جانے کل کوئی توفیق برقرار ہوگی یا نہیں اس حوالے سے اللہ کے فیصلہ کیا ہوگا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے تو انسان جتنا دین پر عمل کرتا ہے اتنی اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے ایک آدمی دو دن کوئی دو چار رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو بس پھر وہ لوگوں کے اوپر فتحیں جھاننا شروع کر دیتا ہے ہمارے ایک استاذ تھے وہ بڑے حکیم شخصیت تھی بڑی شاندار تربیت فرماتے تھے وہ کبھی کبار فرماتے تھے مولی صاحب کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بھائی مولی صاحب یہ تمہارے دو دن کی جو تحجد ہے یہ قوم کے لئے مسئیبت بن جاتی کہ تم دو دن تحجد پڑھتے ہو پھر سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے نیکوکار ہو گئے ہم تو بڑے بزرگ بن گئے اور اب تمہیں لوگ چلتے پھرتے گناہگار نظر آتے ہیں کسی پر فتوہ ٹھوکتے ہو کسی سے نفرت کرتے ہو کسی سے دور ہٹ جاتے ہو تو تمہاری چند دن کی تحجد جو ہے وہ قوم کے لئے مسئیبت بن جاتی ہے وہ اکثر یہ جملہ اپنے طلبہ سے ہم سے ارشاد فرمایا کرتے تھے تو یہ انسان میں یہ جتنی اس کے اندر عبادت کی صلاحیت زیادہ ہو اس کے اندر خشیت زیادہ ہونی شاہی ہے کہ آج اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو نہ جانے کل یہ توفیق برقرار ہوگی یا نہیں ہوگی تو مستقبل کے بارے میں جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ خفیہ تدبیر کے زمرے میں آتے ہیں تو یہی فرمایا اللہ اسرع مکرہ کہ اللہ تم سے جلدی کوئی چال چل سکتا ہے اس کے خفیہ تدبیر سے تو بڑے بڑے لرستے ہیں تو تم کیا چیز ہو یقینا ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالبازیوں کو لکھ رہے ہیں تمہارا سارا کچھ ریکارڈ پر ہے اور کل کو وہ سارا دفتر تمہارے سامنے آئے گا جو تمہیں خوشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے سیر کہتے ہیں سفر کرنے کو بر سے مراد خوشکی ہے بحر سے مراد تری سمندر کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں سمندر میں بھی اور خوشکی میں بھی سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے حتی اذا کنتم فی الفل کی فل کربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور وہ تمہیں لے کر چلتی ہیں بِرِيحٍ طَيِّبًا خوشگوار ہوا کے ساتھ بِرِيح رِيح ہوا کو کہتے ہیں طَيِّبًا خوشگوار اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں وَفَرِحُوا بِهَا اور وہ لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں فرح سے مراد خوش ہونا یعنی وہ خوش ہیں کہ بڑی خوشگوار ہوا ہے مغتدل پانی ہے اور ہمارا سفر احتدال کے ساتھ جاری ہے اچانک کیا ہوتا ہے جَاَتْحَا رِيحٌ عَاصِف ریح ہوا اور عاصف سے مراد تیز یعنی تیز آندھی اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے وَجَاَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں وَظَنُّوا اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں اَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے احاتے میں آگئے دعاو اللہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين صرف اسی پر اعتقاد کر کے تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دی من حاضی ہی اس سے اگر آپ نے ہمیں اس سے یعنی اس مسئیبت سے نجات دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزاروں میں داخل ہو جائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں یعنی اس سے مراد بغاوت وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں يَا أَيُّهَ النَّاسِ اَرَيْ لَوْغُوْا اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تمہارے یہ سرکشی تمہارے یہ بغاوت در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اب تو دنیابی زندگی کے مزے اڑالو ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِحُكُمْ آخر کو تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے فَنُنَبِّئُكُمْ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اب یہاں بھی انسان کی ایک عمومی نفسیات کا بیان ہے وہی کہ مشکل میں تو اللہ کو پکارے گا اور جب مشکل ہٹے گی تو پھر وہ اپنے حال میں مست ہو جائے گا تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سفر کر آتا ہے اس زمانے میں سمندری سفر بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا اور قریش کے بارے میں یہ آتا تھا کہ سمندری سفر میں جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے پھر انہیں بت وغیرہ بھول جاتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ دیکھو تم سمندر میں ہوتے ہو سمندر میں کشتی تمہیں لے کے چلتی ہے بڑی خوشگوار ہوا ہے موت دل پانی ہے سفر اعتدال کے ساتھ جاری ہے تو مسافر اپنے حال میں مست ہیں انہیں رب یاد نہیں ہے اچانک کشتی جو ہے وہ توفان میں گھر جاتی ہے اب انہیں ہر طرف موت نظر آتی ہے تو اب انہیں صرف اور صرف اللہ یاد آتا ہے تو وہ خالصتاً اس کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ بس ایک مرتبہ اس مصیبت سے نجات دے دے اور پھر ہم تیری عبادت کریں گے تیری بندگی کریں گے پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ انسان کی عمومی نفسیات کا بیان ہے کہ وہ مصیبت میں تو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جب مصیبت ہڑتی ہے تو وہ اپنے حال میں مست ہو جاتا ہے سمندری دوفان مشہور ہیں عام طور پر سمندری سفر خطرناک سمجھ جاتا ہے کیونکہ جب آج کل کی زمانے میں بھی اگر جہاز کا انجن فیل ہو جائے اور جہاز جو ہے وہ ہواوں کے رحم کرم پر رہ جائے تو کتنے بڑے بڑے حادثے رونما ہوئے ہیں جیسے ٹائٹینک مشہور جہاز تھا دارہ وہ بھی مشہور جہاز تھا تو ان کے حادثے ہوئے ہیں اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے دن میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے اور عیاشی کرتے کرتے لقمہ اجل بنے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے ان کے والد اسلام کے شدید ترین دشمن تھے اور انہوں نے بھی اپنے ابتدائی زمانے میں اسلام کے ساتھ دشمنی میں کوئی کمی نہیں کی تھی غزو اہد میں مسلمانوں کو جو سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ انہیں عکرمہ اور خالد ابن ولید کے ہاتھوں کرنا پڑا تھا اس وقت یہ قریش کے جرنیل تھے اور یہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب یہ مسلمانوں کا بازو خالی ہو اور ہم یہاں سے حملہ کریں تو اسلام کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے دشمنی کی جب مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو یہ سمندری راستے سے فرار ہو گئے صورتحال یہ تھی کہ ان کی کشتی سمندر میں چلی تھوڑا عرصہ چلی تو موررخین کہتے ہیں کہ کشتی کو چاروں طرف سے توفان نے گھیر لیا اب جو کشتی کے اندر مسافر تھے انہوں نے لات اور عوزہ اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا تو جو ملاح تھے وہ تو اکثر سفر کرتے رہتے تھے جو کشتی کے انتظامیت تھیں تو ملاحوں نے سوا مسافروں سے کہا کہ دیکھو یہ لات اور عوزہ کے جگہ نہیں ہے یہاں لات تمہارے کام نہیں آئے گا یہاں صرف خدا وخدہ اللہ شریک کو پکارو اسی نے مدد کرنی ہے جو کرنی ہے تو عیقرمہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل پر چوٹ لگی کہ اسی اللہ کو اگر پکارنا تھا توحید پر ایمان رکھنا تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے تھا اسی سے تو میں بھاگا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں سے میری کائیہ پلٹنا شروع ہوئی کہ اگر مسئیبت میں اسی خدا کو پکارنا ہے تری میں اس کو پکارنا ہے سمندر میں تو خشکی میں کیوں نہ پکاریں تو میں نے دل میں احد کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں سیدھے جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا ادھر صورتحال یہ تھی کہ ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئی مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عدالت لگی ہوئی تھی اور آپ کی صفت رحمت جوش پر تھی جانی دشمنوں کا معاف فرما رہے تھے تو ام حکیم حاضر ہوئی اکرمہ کی اہلیہ وہ حاضر خدمت ہوئی مسلمان ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اکرمہ کے لئے بھی جان کی امان مل جائے تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر تھی آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے بھی جان کی امان ہے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس امت کا فیراؤن تھا اور ایسا فیراؤن تھا جو کہ موسیٰ کی امت سے بھی بڑا فیراؤن تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا جو فیراؤن تھا اس نے یہ کہا تھا کہ کہ جو بنی اسرائیل جس ذات پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں تو فرشت نے اس کے موں میں مٹی ڈال دے اور کہا یعنی اب ایمان کا دروازہ ہی بند ہو چکا تھا وہ حالت غرغرہ میں تھا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حالت غرغرہ میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو بہرحال اس نے اپنے آخری لمحات میں جب اس نے موت کو دیکھ لیا تو اس نے ایمان لانے کی کوشش کی تھی اور اس امت کا فیراؤن وہ جب معصوم بچوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے اس کے بندن پر چڑھ کے اس کا سر اتارتے ہیں تو سر اتارنے سے پہلے ابھی وہ زندہ تھا تو اس نے پوچھا اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ مکہ مکرمہ میں کوئی خاص سماجی حیثیت نہیں رکھتے تھے چونکہ مکہ میں سرداری کلچر تھا تو سردار سردار تھے عام غریب آدمی عام غریب آدمی تھا تو ابو جہل نے ان کو اس حالت میں کہا کہ او چرواہے تو بڑی بھاری جگہ نہیں چڑ گیا یعنی موت سامنے ہے لیکن تکبر جان نہیں چھوڑ رہا یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ جو مکہ کے سماج میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے یہ کیوں اس طریقے سے میرے سینے پہ پاؤں رکھ کر کھڑیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب سر قلم کرنا چاہا تو اس نے پھر کہا کہ سر ذرا نیچے سے قلم کرنا تاکہ حیبت والا نظر آئے یہ تو اللہ نے اس کو سبق سکھانا تھا حضرت ابن مسعود اس امت کے منکسر ترین شخصیت تھے اور اللہ نے اس امت کے فیرعون اور متکبر ترین شخصیت کا سر اس امت کے منکسر المزاد اور عاجز ترین شخصیت کے ہاتھوں کٹوایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے تو اتنے بڑے فیرعون اور اتنے بڑے باغی کا بیٹا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اپنی دستار مبارک یہ ہے قرآن کریم کے اس آیت کی تفسیر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو ان کے لئے نرم بنایا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ اگر آپ کا دل سخت ہوتا آپ تُدْخُو ہوتے لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ تو یہ آپ کے ادھ گر سے چھٹ جاتے یعنی یہ صحابہ کا جو جمع ہونا تھا اور اپنے دل و جان کے ساتھ فیدا ہونا تھا تو اس کے بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ رحمت تھی تو امِ حکیم اکرمہ کی اہلیہ روانہ ہوئی ساحل پر پہنچی اس کو بھی معلوم تھا کہ سموندری راستے سے گیا ہوا ہے تو کسی یمن میں غالباً وہ ساحل پر گئی کہ یہاں آئے گا اکرمہ بھی اس کو اللہ نے کشتی کو نجات دی وہ کسی طریقے سے بچتا بچاتا ساحل تک پہنچا تو وہاں اہلیہ نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ تمہارے لیے میں امان لے کے آئی ہوں تو اکرمہ جب اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ کو آتا ہوا دیکھا تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اتنا اکرام کیا اپنے جانی دشمن ولد جانی دشمن کا اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر کہ مرحبا ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آنے والے سوار مہاجر کے لیے یعنی وہ جو مکہ مکرمہ سے بھاگا تھا اور اب واپس آ رہا تھا تو اس کے اس آنے جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تعبیر کی یہ اس کی دل آزاری سے بچنے کے لیے کیونکہ ایک سردار تھا اور سردار کا بیٹا تھا تو اس کا لحاظ رکھنے کے لیے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اقدامات اٹھائے کہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرمایا اور یوں فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس پر کہاں تک عامل ہے ہمیں تو موقع چاہیے کہ اگلے بننے کو زلیل کرے رسوا کرے ایک مسلمان کو جتنا ہو سکے زلیل اور رسوا کریں تاکہ ہمارے اندر کی آگ پر جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کرے تو عشق رسول اطاعت رسول کا نام ہے اور اطاعت رسول اطاعت خدا کا نام ہے اللہ نے اپنے تک رسائی کا صرف ایک دروازہ رکھا ہے اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل کر تو بہرحال اکرمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جب سمندری سفر سے نجات دلائی تو اس طریقے سے اللہ نے اس کے لئے ایمان کا راستہ بھی کھول دیا تو یہاں اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی عمومی نفسیات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں بالخصوص سمندری سفر کے مشکل میں آتا ہے لیکن جیسی ہی خوشکی پر آتے ہیں ان کے پاؤں زمین کے ساتھ قرار پکڑتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ہم محفوظ ہیں تو وہ رب کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم ہیں اور ہمارا اختیدار ہے یہاں فرمایا ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی خود تمہارے خلاف پڑ رہی ہے یعنی جو تم بغاوت کر رہے ہو اللہ کے خلاف سرکشی کر رہے ہو اس سے تم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے اس سے تم بزاتے خود صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہو اور یہ ہی عمومی قائدہ ہے کہ انسان جب بھی بدنیتی کرتا ہے جب بھی سرکشی سے کام لیتا ہے تو اس کی وہ بدنیتی اور سرکشی خود اسے کی خلاف پڑتی چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بدنیتی کرنا کسی کو نقصان پہنچانا آہد کی خلاف ورزی کرنا اس کا نقصان خود انسان کو خود ہوتا ہے جو آہد کی خلاف ورزی کرتا ہے سوچتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے لیکن خود اسی کا نقصان ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ من حفر بیرن لی اخیہ وقع فیہی جو آدمی اپنے بھائی کے لئے ایک اونکھ ہوتا ہے تو وہ خود اسی میں گرتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِي کہ یہ جو بری چال چلنا ہے یہ اگر احاطہ کرتی ہے تو اپنے احل کا یعنی جو شخص بری مکر چلتا ہے تو وہ مکر خود اسی کا احاطہ کرتی ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی کے ساتھ بدنیتی کریں گے کسی کے ساتھ بدخواہی کریں گے کسی کے خلاف سازش کریں گے تو اسی زندگی میں ہی وہ سازش ایک دن انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ بدخواہی خود انسان کا گہراؤ کرتی ہے بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے بڑی چال چلی بڑی سازش کی فلان کا نقصان کر دیا فلان کو زلیل کر دیا فلان کی ترقی رکوا دی اس طرح اداروں میں ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ایک دوسری کی ترقیہ رکواتے ہیں تو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فلان کا نقصان کیا لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنا نقصان کیا اور یہ جو تمہاری بدخواہی ہے تمہاری بدنیتی ہے اس نے تمہارا ہی احاطہ کرنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اسی زندگی میں یہ چیز تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی تو اگر انسان درست راستے پر چلنا چاہتا ہے آفیت تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ ہے خیرخواہی الدینو النسیحہ دین کیا ہے خیرخواہی کا نام ہے ہر مسلمان کے ساتھ ہمارے دل میں خیرخواہی کے جذبات ہونے چاہیں ہر انسان کے ساتھ ہمارے دل میں خیرخواہانہ جذبات ہونے چاہیں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھا اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اب جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جلنتی ہوگا تو صحابہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے کون داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ ایک مسلمان آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا جوتا ہاتھ میں دبایا ہوا ہے اور داڑی سے وضو کے قطرے گر رہے ہیں ابھی تازہ تازہ وضو کر کے آ رہے ہیں تو صحابہ کو بڑا رشت ہوا کہ یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں اگلے دن پھر یہ معاملہ ہوا جب مسلسل کئی مرتبہ یہی معاملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے اور آیا وہ شخص تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ آیا اس شخص کو اللہ نے کن عصاف سے نواز آئے یہ کتنی عبادت کرتا ہوگا وہاں مجلس میں ایک صحابی تھے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر تھے یہ بڑے زاہد صحابی تھے یہ عبداللہ بن مسعود تھے تو یہ بڑے زاہد صحابی تھے عبادات کی طرف بہت راغب تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے اس کی رات کی عبادت دیکھنی چاہیے کہ رات کو یہ کس قسم کی عبادت کرتا ہے کیا ذکر اذکار کرتا ہے کس طرح اللہ کو راضی کرتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہے کہ اللہ کا حبیب اپنی زمان سے کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اپنا کوئی معاملہ بیان کیا کہ میں نے آپ کا مہمان بننا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو رات کو ان کے ہاں قیام ہوا اب وہ مہمان یہ دیکھنے لگے کہ میں دیکھو تو صحیح کیا یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ میزبان تو عشاء ہوتے ہی سو گیا چادر اڑ کے سو گیا تو وہ بڑے حیران کہ یہ تو سو گئے انہوں نے انتظار کیا ساری رات بار بار کے اب اٹھیں گے کوئی عبادت کریں گے کوئی ذکر اذکار کریں گے انہوں نے اٹھنے کا نام نہ لیا فجر کے لیے اٹھے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو یہ بڑے حیران ہوئے اگلی رات انہوں نے سوچا کہ ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں ممکن ہے آج تھکاوٹ ہو اگلی رات پھر یہی ماجرہ وہ عشاء کے بعد سوئے تو فجر کے بعد جا کے اٹھے وہ عام مسلمان تھے محنت مزدوری کرتے ہوں گے تو رات کو آرام چاہیے تھے تو آخر انہوں نے ان کے سامنے ماجرہ کھولا کہ بھائی دیکھو میرا کوئی عذر نہیں تھا میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جنتی تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا آخر کیسا عمل ہے ہمیں بھی وہ اپنانا چاہیے یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون تشخد دین میں آگے ہے اور کیوں آگے ہے ہمیں بھی اس طریقے کار پر چلنا چاہیے تو فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا عمل دیکھو لیکن یہاں تو آپ سو رہے عشاء کے بعد سوئے گے اور فجر تک سوتے رہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں ہاں البتہ ایک خصوصیت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میرے سینے میں کسی مسلمان کے ساتھ بغض نہیں ہے ہر مسلمان کے ساتھ میرے دل میں خیرخواہی ہی خیرخواہی ہے تو وہ مہمان صحابی کہنے لگے کہ حاضہ ہوا یہی وہ تمہاری صفت ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کو اتنے پسند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں اتنی بڑی بات کا اعلان فرمایا تو یہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا انعام ہے اور بدخواہی کرنے کی سزا کیا ہے انما بغیكم على انفسکو کہ تمہاری جو بغاوت ہے وہ خود تمہارے اوپر پڑے گی جو برا مکر ہے وہ خود انسان کے اوپر آ کر پڑتا ہے جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کیوں وہ کھوڑتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے تو جی اپنے اوپر لازم کر دینا چاہیے کہ کسی انسان کے ساتھ بدخواہی کے جذبات دل میں نہ ہو ہر آدمی کے ساتھ دل میں خیرخواہی کے جذبات ہوں اور یاد رکھیے خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مش کرنے سے ہوتا ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہمارے دلوں میں بغز بھی ہوتا ہے کسی کے لیے غلط جذبات بھی ہوتے ہیں اس کو مش کر کے زبردستی دل سے نکالنا ہوگا گزشتہ زمانوں میں خانقائیں ہوتی تھیں خانقائوں کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ وہاں سالکین آتے تھے اور اپنے ان روحانی امراض کا علاج کرواتے تھے بغز ہے حسد ہے کینہ ہے یہ بدنظری ہے یہ تمام روحانی امراض ہیں اور ان روحانی امراض کے لیے اللہ کے یہ نیک بندے خانقائیں کھول کر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے اور ان کا علاج ہوتا تھا مختلف طریقوں سے ذکر اذکار کے ذریعے بھی علاج ہوتا تھا ذکر سے ہی دل کے محل نکلتے ہیں اور دل جو ہے وہ دھلتا ہے پاک ہوتا ہے اب تو خالص خانقائیں تلاش کرنے سے ہی ملتی ہے ورنہ خانقائوں والے بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور کوئی دو چار ٹکے دے کے جائے تو اب خانقائیں وہ تو رہی نہیں اب اس کا جو حل ہے وہ اس قسم کی مجالس ہے یہ قرآن کی مجلس ہے کہ قرآن کریم کی مجلس میں آدمی بیٹھے قرآن کریم کو پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑے اور اس تناظر میں اس روشنی میں اس آئینے میں اپنا عمل جانچے کہ میرا عمل کیا ہے تو بہرحال بدخواہی بدنیتی اور سازشی ذہن رکھنا یہ انسان کو آخرت میں تو رسوا کرے گا ہی کرے گا یہ دنیا میں بھی انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے اور دیسے میں نے ارس کیا کہ یہ جرائب یہ برائیاں یہ محنت کر کے جائیں گے ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ہم دنیا کے ہر کام کے لئے محنت کرتے ہیں اگر محنت نہیں کرتے تو دین کے لئے نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین مفت میں ہمیں مل جائے یہ قرآن کریم سیکھنے کے لئے ہمیں کہیں جانا نہ پڑے کہیں وقت نہ نکالنا پڑے بس خود بخود ہمیں مل جائے یہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں سفیدریش بہت پابندی کے ساتھ آتے ہیں بہت پابند ہیں اور انتہائی نیک اور پرہیزگار بزرگ ہیں ابھی تشریف لائے تھے نماز سے پہلے میرے پاس اور مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے چھوٹی چاہیے انہوں نے کبھی چھوٹی نہیں کی ہمیشہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹی کیوں چاہیے بھانجے کی شادی ہے اور ابھی ساڑھے سات بجے میں نے وہاں پہنچنا ہے تو میں چھوٹی لینے آیا ہوں اب بھانجے کی شادی کتنی قریبی شادی ہے اور اس قریبی شادی میں جلدی کرنے کی بجائے انہوں نے پہلے اپنی درسگاہ آنا اپنا فرض سمجھا کہ بس میں آیا ہوں کہ میری حاضری کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے تو یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور یہی میرے جیسے آدمی کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کے لئے ماہ حصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ساتھی نصیب کردے پڑنے والے تو بہرحال یہ جذبہ ہوتا ہے کہ دین سیکھنے کے لئے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے تھوڑا سا کوئی کام پڑا نہیں اور ہم نے چھوٹی کر لی تو یہ کام کرنے کا ہے اور جب ہم اس کو اپنا ایک جذبہ بنا لیں گے ایک ویجن بنا لیں گے پھر جا کے اس نے ہونا ہے یہ نہیں کہ آج کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو چلو آج پاسبان مسجد چلے جاتے ہیں یہاں کوئی اللہ کا فضل تکلیف تو ہے نہیں بس صرف بیٹھنے کی تکلیف ہے باقی تو ہر موسم سے بچنے کا انتظام ہمارے انتظامیہ نے کر کے رکھا ہوتا ہے تو بہرحال یہ صرف یہ بات نہیں بلکہ دین کا کوئی بھی کام ہو قرآن پڑھنا ہے حدیث پڑھنا ہے سیرت پڑھنا ہے روحانی امراض کا علاج کرنا ہے تو یہ کرنے کے کام ہے ان کے لئے محنت کرنی پڑے گی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ ملازمت کے لئے کرتے ہیں جتنی آپ تجارت کے لئے کرتے ہیں درد سر مول لیے بغیر دنیا میں کون سا کام ہوتا ہے کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہم نے ذہن میں یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ کام مفتنے ہونا چاہیے بس ایسی ہی ہونا چاہیے اور باقی کام جو ہیں اس کے لئے محنت ہوگی تو بہرحال یہ بغاوت سے بات لکھ لی کہ یہ امراض انسان کے فطرت میں شامل ہیں اور ان کو نکالنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی انما مثل الحیات دنیا کمائن انزلناہ من السما دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے کمائن جیسے پانی انزلناہ من السما جس کو ہم نے آسمان سے برسایا یعنی دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ جس کی وجہ سے زمین سے اگھنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں اختلاعات کا مطلب میل جول ہوتا ہے یہاں گھنہ ہونا مراد ہے نبات سے مراد جڑی بوٹیاں زمین کا سبزہ اور انعام کہتے ہیں چوپائیوں کو حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا زُخْرُف کہتے ہیں زیور کو خوشنما ہونے کو یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا وَالزَّيَّنَتُ اور وہ خوشنما ہو گئی مزین ہو گئی یعنی سرسبز ہو گئی وَظَنَّ أَهْلُهَا اور اس کے مالک سمجھنے لگے اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے اب یہ ان کے قدرت میں ہے تو کیا ہوتا ہے اَتَاهَا أَمْرُنَا اچانک ہمارا حکم آگیا لیلًا او نہارًا رات کو یا دن کو رات کو یا دن کے وقت ہمارا حکم آگیا فَجَعَلْنَا هَا حَسِيدًا كَأَلْ لَمْتَغْنَ بِالْأَمْسِ اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپارٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں حسید کہتے ہیں میدان کو یعنی ایسا میدان جس میں کٹی ہوئی کھیتی کا ایک سپارٹ قسم کا میدان ہو جس میں کوئی چیز نہ ہو وہ مراد ہے كَأَلْنَمْتَغْنَ بِالْأَمْسِ امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو جیسے کل وہ تھی ہی نہیں كَذَا لِكَنُ فَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ یہ صورت انسان کی نظریاتی تربیت کے لئے ہے مکہ مکرم ہمیں جو صوتیں نازل ہوئی تھیں ان میں آپ کو جگہ جگہ تربیت کے مختلف اسالیم ملیں گے یہاں اللہ نے ایک مثال ایک تمثیل بیان کی ہے اور اس تمثیل کے ذریعے انسان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تمثیل یہ ہے کہ ایک کسان ہے اس کی زمین ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے بارش برسنے کی وجہ سے زمین خوب ہری بھری ہو جاتی ہے زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے خوشنما ہریالی ہو جاتی ہے فصل خوب اکتی ہے باغ جو ہے اس کا خوب پھل آ جاتا ہے اب اس کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ میرے قابو میں ہے یعنی اب تو یہ دولت میری ہو کے رہے گی کل پرسوں کو کٹائی ہوگی اور یہ ساری دولت کیا ہوگی میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا منصوبے بناتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ میری ہوگی اچانک اللہ کا حکم آتا ہے رات کو یا دن کو سیلاب آ جاتا ہے آندی آ جاتی ہے توفان آ جاتا ہے کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے اور وہ کھیتی ایسے برباد ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو کل تھا ہی کچھ نہیں یعنی وہ ہریالی وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی کہ یہاں بھی ہریالی ہو سکتی تھی تو جس طریقے سے ایک کسان یہ سمجھ رہا تھا کہ بس کھیتی اب تیار ہے اور آنن فانن وہ تباہ و برباد ہو گئی اسی طریقے سے انسان کو اللہ جوان کرتا ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے اور اس کے تمام تر قوت کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس اب تو میں ہوں اب تو میں ہی میں ہوں ہر چیز میری قدرت میں ہے اچانک اللہ کا حکم آتا ہے موت اس کو العادہ بوجھتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کوئی فکر کرنے والا تو ہو تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے انسان کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا انسان کی طاقت کیا ہے انسان اقتدار کے نشے میں چور ہو کر جو کچھ ظلم کرتا ہے جو لوگوں پہ چڑھ دوڑتا ہے لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے ایک دن اچانک اس کو بریک لگتی ہے اور وہ عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے جابر گزرے ہیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں دور مت جائیے قریب دیکھ لیجئے یہ ہمارے کتنے ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے طاقتور تھے بڑے بادشاہ تھے بڑے مطلق العنام تھے قتل و غارتگریوں انہوں نے کی سارا کچھ کیا لیکن پھر کیا ہوا عبرت کا نشانہ بن گئے ایسی ایسی بیماری ہیں اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات انسانوں پر بھیج دیتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہر انسان کو لرز نہ چاہیے اور خوب یاد رکھئے کہ جو آدمی اپنی سہولت والی زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا تو کل جب اس پر تکلیف آئے گی اور اللہ کو یاد کرے گا تو اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ جب تمہیں اپنی سہولت والی زندگی میں اللہ یاد نہیں تھا تو اب اللہ کو یاد کر رہے ہو اس سے بڑی بیوفائی کی مثال ہے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے اللہ تو حکیم ہے اللہ تو رعوف ہے وہ تو ہر وقت انسانوں کی دعا سنتا ہے لیکن انسان کو خود اپنی چال چلن پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے بڑی بیوفائی کیا ہوگی کہ سہولت میں تو اپنے آپ میں مگن رہوں اور جب مسئیبت آ جائے تو اللہ کو یاد کرو تو بہرحال اپنے اس طرز عامل کو دور کرنا چاہیے اور سہولت والی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے دار السلام سے مراد سلامتی کا گھر مراد جنت ہے یعنی اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الٰہِ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَى جن لوگوں نے بہتر کام کیے الحسنہ بہترین حالت انہی کے لئے ہے وَزِيَادَى اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی وَلَا يَرْحَقُوا بُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا زِلَّةِ نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیائی چھائے گی اور نہ زلت اللہ لوگوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے جنت کی طرف بلاتا ہے اور جنت کی صورتحال یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی نعمت ملے گی وہاں انسان کو کوئی نعمت حاصل کرنے کے لئے یہ کسی کو بلانا نہیں پڑے گا کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا بس انسان کے دل میں خیال آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی اب اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا تمہارے لئے یہ کچھ اور بھی ہے تو جنتی ارز کریں گے کہ ہمیں سب کچھ مل تو گیا ہماری ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کے ہمیں کیا ملنے والا ہے تو اللہ جل جلالہ ان کے اور اپنے درمیان حجاب گرا دے گا اور جنتی اللہ جل جلالہ کے دیدار جیسی نعمت سے مشرف ہو گیا تو اس وقت اہل جنت یہ کہیں گے کہ اصل نعمت تو یہ تھی تو اس کا ذکر ہے یہاں لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا کہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ہے الحسنہ ان کے لئے اچھا بہترین حالت ہے وَزِيَادَتُن اور کچھ اور بھی ہے ایک اضافہ بھی ہے اور وہ اضافہ کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں وہ دیدارِ الٰہی ہے جو کہ تمام تر نعمتوں سے بڑا ہے اور دیدارِ الٰہی کے لئے پھر دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا کہ جن آنکھوں سے اللہ کے دیدار کے ہم طالب ہیں تو ان آنکھوں کو بدنظری سے روکیں جن آنکھوں سے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں تو ان آنکھوں کو کچھ مشک بھی کروائیں کچھ پرہیز بھی ہو کہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس کے طرف نگاہ نہ جائے اس نیت سے کہ انہی آنکھوں سے میں نے اللہ اور اس کی حبیب کی زیارت کرنی عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ جنت اور اس کی نعمتیں کیا ہیں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کی جنت میں کیا نعمتیں ہیں اب جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں جن کو بیان کرتے کرتے ایک وقت لگے تو بیان کرنے والے نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا اس نے کہا اور کیا پوچھتے ہو بس اتنا یاد رکھو کہ فیہا رسول اللہ کہ جنت میں تمہیں اللہ کے رسول کا دیدار مجسر ہوگا اللہ کے رسول کی صحبت تمہیں ملے گی تو یہ انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بھی دیدار کروائے اور اپنے حبیب کا بھی دیدار کروائے اور اپنے حبیب کے دست اقدس سے اسے ہوزے کوسر کا جام بھی نصیب کرے لیکن اتنے بڑے بڑے مراتب حاصل کرنے کے لئے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا دنیا میں کوئی محنت کرنے پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا سنت کو سیکھنا پڑے گا قرآن کریم جس کو پینا ہم تک پہنچانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانیہ دی اس قرآن کریم کچھ تو سیکھنا پڑے گا ہم قرآن سیکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں اپنا احتساب کرنا چاہیے نا اگر میں اپنا احتساب کروں کہ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشکلات اٹھائی اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لئے صحابہ نے مشکلات اٹھائی کتنے لوگوں نے کتنی کتنی مشکلات اٹھائی اور اس قرآن کریم کی میں نے کیا قدر کی کتنا میں نے اس کو سمجھائے یہ کتابِ ہدایت ہے نا ذالک الکتاب لارعی وفی حدل للمتقین متقین کے لئے ہدایت ہے تو میں نے اس سے ہدایت کتنی حاصل کی ہدایت حاصل کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا نا اللہ کا پیغام ہے یہ ہمارے نام تو یہ احتساب ہمیں کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ احتساب کرے گا جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ رسول کہیں گے قیامت والے دن اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یہ شکایت کریں گے رسول اللہ کے دربار میں اب یہاں تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور وہاں صورتحال یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں اللہ کے دربار میں شکایت پیش فرمائیں تو پھر انسان کے لئے نجات کا دروازہ کیا ہوگا تو نجات کا دروازہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو تھام لیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش میں زندگی سرف کر دی جائے میں اکثر اپنے دوستوں سے ارز کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کی ہم بس نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور نیت پر عامل اس طرح کریں کہ چلے ہفتے میں ایک آت دن یہاں جمع ہو گئے اور روزانہ کی بنیاد پر پانچ دیس منٹ دفتر میں اپنے گھر میں وقت نکال کر جو سبق پڑا ہے اس کو پڑھیں اور جو اللہ توفیق دیتا ہے اس کو پڑھیں اور نیت کریں کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے قرآن پڑھتا ہی رہوں گا طالب علم رہوں گا تو اللہ کے ہاں پھر قرآن کا طالب علم لکھا جائے گا ہم سے قدم اٹھانے کا مطالبہ ہے ہم سے بڑا عالم بننے کا مطالبہ نہیں ہے کہ میں قرآن کا بڑا عالم بن جاؤں بڑا مفسر بن جاؤں وہ عالم نہ کسی نے بننا ہے نہ کوئی بنا جو بنے تھے بس وہی بڑے لوگ تھے باقی ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ بس پڑھتے رہنا سیکھتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا وقت لگاتے رہنا باقی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی تھوڑے کو کیا کر دے زیادہ کر کے قبول فرمائیں وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا زِلَّة نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیائی چھائے گی نہ زلت اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة یہ کون لوگ ہیں یہ جنت والے ہیں جنہیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا جنہیں نورانی چہرے نصیب ہوں گے اور یہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر وہاں رہیں پھر چلے جائیں دنیا میں انسان کو بڑی سے بڑی نعمت مل جائے وہ ہمیشہ کیلئے نہیں ملتی آپ کسی خوبصورت علاقے میں جائیں گے تو کچھ دیر رہ کے واپس آ جائیں گے ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے کسی بڑے منصب پر پہنچیں گے کچھ عرصہ رہیں گے پھر بلاخر واپس جانا پڑے گا جنت وہ واحد نعمت ہے جس میں زوال نہیں ہے جس میں ترقی ہی ترقی ہے جو ہمیشہ کیلئے ترقی ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے والذین کسب سیئات رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں جزاؤ سیئت بمثلہ تو برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّ اور ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وَجُوْهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمًا ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہے قِطْعًا قِطْعًا ان کی جمع ہے تہ کو کہتے ہیں یا ٹکڑے کو کہتے ہیں مُزْلِمًا اندھیرہ اندھیری رات کی تہیں جیسے ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی یہ کون لوگ ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار وہ دوزخ کے باسی ہیں ہُمْ فِيهَا خَالِدُون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں ایک طرف اہلِ جنت اور ان کے نعمتوں کا بیان کیا تو دوسری طرف اہلِ جہنم اور ان کے سزا کا بھی بیان کیا کہ جن لوگوں نے دنیا میں برے اعمال کیا اللہ کی نشانیوں کو قبول نہ کیا تو کیا ہوگا قیامت کے دن ان کا مقدر جہنم ہے جہاں ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی اہلِ جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہروں پر نور چھائیا ہوا ہوگا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہروں پر زلط اور سیاہی کے ڈرنے ڈیرے ڈالے ہوں گے اور اس زلط اور سیاہی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا